بسم اللہ الرحمن الرحیم ان حالات میں والدین اور طلبہ کے ذہنوں میں کئی سوالات ہوں گے جیسا کہ اس تعلیمی سال کا دورانیاں کتنا ہوگا کیا تدریسی کورس مکمل ہو پائے گا یا نہیں سکول دوبارہ کب کھلیں گے اور کھل بھی جاتے ہیں تو کیا نظام تعلیم اس طرح روایتی طریقے کار سے چل پائے گا یا نہیں ہم بحیثیت سکول اور آپ بحیثیت والدین اگر اسی انتظار میں رہیں کہ سکول کھل جائیں گے اور بچے اسی روایتی انداز کو اپنا کر دوبارہ سے پڑھنا شروع کر لیں گے تو اس انتظار میں ہم نہ جانے مزید کتنا وقت ضائع کریں تو اس پہ یقینی صورتحال میں کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی نیو سرند موڈل ہائی سکول نے ان حالات میں اپنا ایک میڈیا سیل قائم کر کے یوٹیوب چینل پر آن لائن کلاسز کا آخاز کیا ہے جس پر نرسری تعدہم وقتن فوقتن لیکچر اپلوڈ کر دیے جائیں گے تھا کہ سٹوڈنٹ وہاں سے ہلپ لے کر اپنی پڑھائی کا آغاز کر سکیں اور انہیں گھر میں ٹیچر کا متبادل فرائم ہو سکے تو اس صورتحال میں والدین بچوں کو اسادزہ اور ادارے کی امانت سمجھ کر ان کی تعلیم اور تربیت میں ایک قلیدی کردار ادا کریں آخر میں والدین کی خدمت میں کچھ گزارشات ارز کرنا چاہتی ہوں بچوں کے لیے روزمرا پڑھائی کا شیڈول بنائیں بچہ ہر سبجٹ کو کم سے کم تیس منٹ دے ان کی لکھائی پر خاص توجہ دی جائے کورس کے علاوہ انہیں ذینی نشنما اور تحریکی لٹریچر کے متعلقہ عادی بنائیں ان کی جسمانی ورزش اور خوراک کا خاص خیار رکھا جائے ان کی شخصیت کے پہلو کو سامنے رکھ کر ان میں مزید نکار لائے جائے ان گزارشات پر عمل کر کے بچے کو پہلے سے سکول آنے کے لیے تیار رکھیں شکریہ